اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس موٹیویڈ یوٹیوب چینل تو گائز آج کی ویڈیو کا ٹابک یہ ہے کہ یوٹیوب میں ایسا کون سا آفشن ہے جس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یوٹیوب ہمیں بتا دے کہ بھئی آپ کے چار ہزار واش ٹیم گھنٹے اور ایک ہزار سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں اب آپ مونٹیزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب کون سی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ہمارے چار ہزار گھنٹے اور ایک ہزار سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ تیسرا یہ ہے کہ ہم جب ہمارے چار ہزار گھنٹے اور ایک ہزار سبسکرائبر پورے ہو جائیں تو ہم کس جگہ سے جا کے جو ہے وہ مونٹیزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ تینوں چیزیں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں تو چلی چلتے ہوں بیل سکرین کے اوپر اور سیکھتے ہیں تو گائز اس کے لیے آپ نے کروم بروزر میں آجنا ہے Chrome Browser میں آنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے وائٹی سٹوڈیو وائٹی سٹوڈیو لکھ کے آپ نے سرچ کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کو سرچ کریں گے تو کچھ option آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو پہلا option ہے آپ نے اس کو select کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو select کریں گے تو کچھ اس طرح سے interface جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اوپر کی جانب جو تین ڈاٹ لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ والے option آپ کے سامنے آ جائیں گے تو نیچے کی طرف آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا dis top side اور اس کے آگے ایک box کا نشان بنا ہوا ہے تو آپ نے اس box کے اندر check کا نشان لگا دینا ہے جیسے آپ اس کے اندر check کا نشان لگائیں گے تو آپ کا جو youtube کا چینل ہے chrome browser میں open ہو جائے گا اگر پہلے سے open نہیں ہے تو یہاں پر آپ سے آپ کی gmail کی ID اور password پوچھا جائے گا تو آپ نے اپنی gmail کی ID لگا دینا ہے اور اس password دے دینا ہے تب آپ کا youtube کا چینل chrome browser میں open ہو جائے گا تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا آپ کو zoom کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر side کے اوپر آپ کو نیچے کی طرف جو ہے نا وہ s dollar کا نشان بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو channel monetization کا page آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جو youtube کی policy ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے 12 مہینوں کے درمیان آپ کو 4000 واشنم گھنٹے چاہیے اور 1000 subscriber چاہیے تو اس کے بعد آپ کا جو channel ہے وہ monetize ہو جائے گا آپ کو last جو ہے وہ 365 دن ہی youtube دیکھے گا آپ کے اس سے پہلے کیا ہوا ہے وہ youtube نہیں دیکھے گا youtube 365 دن دیکھے گا کہ اس دوران آپ کے 1000 subscriber اور 4000 واشنم گھنٹے اگر پورے ہوئے تو youtube کیا کرے گا آپ کو اہل کر دے گا monetization کے لیے تو یہاں پر ان کے subscriber ہیں 174 ان کے subscriber ہیں اور ایک گھنٹہ صرف واشنم ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو پتہ نہیں محترمہ کا چل رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ ہم کس option کو select کریں کہ youtube جو ہے نا وہ ہمیں خود بتا دے کہ آپ کا جو ہے نا subscriber اور واشنم پورا ہو چکا ہے تو آپ جو ہے وہ monetization کے لیے apply کرنے تو یہاں پر نیچے جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے notify me when in i am eligible تو اس option کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے جیسی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو جیسی آپ کے جو channel ہے اس کے اوپر آپ کے subscriber اور واشنم گھنٹے جیسی پورے ہوں گے تو youtube آپ کو email کر دے گا کہ ابھی آپ monetization کے لیے apply کر سکتے ہیں تو چلیں یہاں پر click کر کے دیکھ لیتے ہیں جیسی ہم نے اس کے اوپر click کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک blue color کا tick کا نشان لگ گیا ہے اور لکھا ہوا نیچے آ گیا ہے کہ جیسی ہم جو ہے وہ monetization کے لیے ہم اہل ہوں گے تو ہمیں جو youtube ہے وہ email کر دے گا کہ ابھی آپ apply کر سکتے ہیں ایک سال یعنی 365 دنوں کے اندر اندر اگر آپ کے 1000 پلس subscriber اور 4000 واشنم گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں تو آپ کو نیچے کی طرف apply now لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے جس کے اوپر آپ click کر کے اپنے چینل کو monetization کے لیے apply کر سکتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا zoom کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں تو جیسے ہی جو ہے نا وہ 365 دنوں کے اندر اندر ہماری یہ دونوں چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو youtube ہمیں apply now کا option دے رہتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو like کر دیں تو ملتے ہیں کسی next informative ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ